محمد اسماعیل صاحب آپ برما سے سوال کرتے ہیں آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر پورا قرآن کریم ختم ہونے کے بعد تمام سجد تلاوت کو ایک ہی نشست میں بیٹھ کر ادا کر لیا جائے تو کیا سجد تلاوت سب کے سب ادا ہو جائیں گے یا نہیں نیز ہر سجدہ الگ الگ ادا کرنا بہتر ہے یا اکٹھے ادا کرنا جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ انسان جب سجد تلاوت والی آیت تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کر لے لیکن اگر فورا سجدہ نہیں کرتا تو بعد میں سجدہ کرنے کی بھی گنجائش ہے بعد میں بھی سجدہ تلاوت ادا کیا جا سکتا ہے اور جہاں تک اس مسئلہ کا تعلق ہے کہ ایک ہی نشست میں قرآن کریم کو ختم کیا اور اس کے چودہ کے چودہ سجدے اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر ادا کر لیا جائیں تو ادا ہو جائیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں ادا ہو جائیں گے اس کے لیے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کھڑا ہو جائے سجدہ کرے ایک پھر اس کے بعد کھڑا ہو جائے پھر دوسرا سجدہ بہتر تو یہ صورت ہے لیکن اگر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ایک سجدہ کر لیا پھر بیٹھ گئے پھر دوسرا کر لیا پھر بیٹھ گئے اس طرح بھی اگر سجدے ادا کر لیے جائیں تو اس طرح بھی ادا کرنا جائز ہے